بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو سٹڈی پی کے مائی نیم ہے سید اسامہ لاسٹ لیکچر میں میں نے آپ کو الیکٹرک پوٹینشل انرجی کی ڈیریوشن کروائی تھی آج ہم الیکٹرک پوٹینشل یا پوٹینشل ڈیفرنس یا وولٹیج کا فارمولا ڈیرائیف کریں گے فور پوائنٹ چارج اینڈ اینڈ نمبر آف پوائنٹ چارج تو اس کو ڈیرائیف کرنے کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا یاد جباتا ہوں کہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے کیا پڑھا تھا ہم نے پڑھا تھا کہ دو پوائنٹس کے درمیان جو پوٹینشل ڈیفرنس ہوتا ہے ڈیلٹا وی یہ نیگٹیو آف دا ورک ڈن کے ایکول ہوتا ہے ہم نے دیکھا تھا ایک ٹیسٹ چارج تھا کیوں نوٹ جس کو ہم اگینس دا الیکٹرک فیلڈ لے کر جا رہے تھے ہم نے وہاں پہ یہ بات بھی نوٹ کی تھی کہ جب ہم ایسا کر رہے تھے تو چارج کے اندر الیکٹرک پوٹینشل انرجی سٹور ہو رہی تھی جس کو ہم نے لکھا تھا ڈیلٹا یو سے اور میں نے آپ کو وہاں بھی بتا دیا تھا اگر یہ ورک ڈن ان دیٹ چارج پر یونٹ چارج اس کوانٹیٹی کو ہم لیں تو اس کو ہم نام دیتے ہیں الیکٹرک پوٹینشل پوٹینشل ڈیفرنس یا وولٹ اس کا اس کا یونٹ وولٹ ہوتا ہے اور وولٹ کو ہم لکھ سکتے ہیں ون جاؤل پر کولم آخری بات یہ کہ الیکٹرک پوٹینشل ایک سکیلر کونٹیٹی ہے تو سٹورنٹس آج ہم اپنی کانفیگریشن کو ڈراؤ کر لیتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس ایک پوزیٹیف چارج ہے جس کو میں کہہ لیتا ہوں پلاس کیوں اس پوزیٹیف چارج کے راؤنڈ اوویس سی بات ہے الیکٹرک فیل انٹینسٹی ہوگی چاروں طرف جس کی ڈریکشن ریڈیل ہی آوٹ ورڈ ہوگی تو میں ساری تو ڈراؤ نہیں کر رہا میں اس پوائنٹ پہ ایک الیکٹرک فیل انٹینسٹی کا ڈریکشن ڈراؤ کر لیتا ہوں یہاں پہ میرے پاس کوئی چارج ہے کیوں نوٹ ٹیسٹ چارج ہے اب اس ٹیسٹ چارج کو میں اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ پر لے کے جاتا ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے پوائنٹ چارج ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں فرس کر لیتے ہیں یہ کوئی پوائنٹ اے ہے اور یہ کوئی پوائنٹ بی ہے اس کے اوپر لگنے والے جو فورس ہے وہ اس ڈریکشن میں ہے ایف اور اس کا جو ڈسپلیسمنٹ ویکٹر ہے وہ بھی اسی ڈریکشن میں ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں ڈی آر یہ آر میں نے کیوں لیا ہے it is just a variable ہمیں پتا ہے کہ جو چارج پارٹیکل یہ جو کیوں نوٹ ہے اس کے سینٹر سے ڈسٹنس ہم نے آر لیا تھا لازٹ ٹائم بھی ہمارے پاس سیم چارج کانفیگریشن تھی بس یہاں پہ ہم نے کیوں ون لکھا تھا پلس کیوں کی جگہ اور یہاں پہ ہم نے کیوں ٹو لکھا تھا کیوں نوٹ کی جگہ آپ کو بہت اچھی طرح سے یاد ہے ٹیسٹ چارج ایسا جارج ہوتا ہے جس کے اوپر فورس تو لگ سکتی ہے مگر یہ خود کسی کے اوپر کوئی فورس نہیں لگا سکتا یہ آئیڈیال کیس ہے اگر ہم اس پوائنٹ کو کہہ لیں انیشیل پوائنٹ اور اس پوائنٹ کو کہہ لیں فائنل پوائنٹ تو اس سے زیادہ ہماری کوئی کانفیگریشن پہ اثر نہیں پڑا تھا سیڈنٹس آپ کو یاد ہوگا ہم نے وہاں پہ کہا تھا کہ ہم انفینٹی سے چلیں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو انفینٹی تک لے کے جا رہے ہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں بڑھتا کہ آپ سٹارٹنگ پوائنٹ کو انفینٹی لے رہے ہو کہ آپ فائنل پوائنٹ کو انفینٹی لے رہے ہو کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الیکٹرک فیلڈ الیکٹرک پٹینشل یہ پات پہ ڈپینٹ نہیں کرتا بیکوز الیکٹرک فیلڈ is a کنزرویٹی فیلڈ بلکوش اس طرح الیکٹرک پٹینشل انرجی بھی پات پہ ڈپینٹ نہیں کرتی تو ہم ڈیریویشن شروع کرتے ہیں ڈیلٹا بھی کا فارمولا آپ کے سامنے ایک دفعہ میں اس کو دوبارہ لکھ لیتے ہیں چینڈ پٹینشل فرم انیشل پوائنٹ تو فائنل پوائنٹ آبیسلی وی ایف مائنس وی آئی that will be ایکوال وی ایف مائنس وی آئی is ایکوال تو نیگٹیو آف تا ورک ڈن ورک ڈن پر یونیٹ چارج و آور کیون ہمیں یہ بات بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ و ایکوال ہوتا ہے ورک ڈن کے و ایکوال تو انٹیگریشن پوائنٹ تو فائنل پوائنٹ اوور دا دور پروڈکٹ اوف الیکٹر فورس ان ڈسپلیسمنٹ ویکٹر جس کو ہم بات دی آر لکھ لیں سیڈنٹس لکھا ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو پاتھ ہے وہ سٹریٹ لائن ہو فرس کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پاتھ ہے وہ کر پاتھ ہے یہ پوائنٹ اے ہے اور یہ پوائنٹ بی ہے ہمیں تب بھی مسئلہ نہیں ہم ہر ہر پوائنٹ پہ فورس نکالیں گے اور ڈی ایس سے ڈوٹ پوڈک لے لیں گے تو اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ جو ور کیا یہ انڈیپیننٹ آف پاتھ ہوتا ہے اس لیے میں نے یہ integration لکھی ہے اس فورمولا کو مزید ہم ریزول کرتے ہیں اس کومپننٹ کی فارم میں ہمیں پتہ ہے فورس ایکول ہوتی ہے کیوں رہی ہوگا from initial point to final point into electric field intensity dot product with the displacement vector مطلب ہر ہر point پہ ہم electric field intensity کا dot product لے سکتے ہیں اگر ہمیں فورس نہ پتہ ہو تو یہاں سے ہم یہ فورمولا بھلان رہتے ہیں w over q not جو potential difference کا formula ہے is equal to integration of path along which work is being done اور یہ depend کرتا ہے initial final point into e into ds اور ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس w over q not negative of the potential equal delta v is equal to minus w over q not تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں negative v f minus vi تاک یہ sign یہاں سے ختم ہو کہ ادھر آجے گا یا دونوں سائٹ سے multiply کرنے ایک ہی بات ہے negative vf minus vi that will be equal to negative vf minus vi that will be equal to integration of e dot ds تو negative sign سے دونوں طرف multiply کر دیں تو negative sign یہاں پہ آجے گا اس کا negative sign ختم ہو جے گا e dot ds from initial point to straight path ہو تو angle ہوتا ہے zero اور آپ کو یہ بات ہی پتہ ہے کہ e dot ds equal ہوگا e ds cos theta کے e ds cos theta e is the magnitude of electric intensity ds is the magnitude of distance covered by that charge یہ equal ہوگا e ds cos zero کے اور cos zero ہمیں پتہ 1 کے equal ہوتا ہے تو یہ equal ہوگا e into ds students ہمارے پاس path along radial component ہے تو ہم ds کو لکھ سکتے ہیں dr تو ہمارے پاس formula بن جائے e into dr تو اس کو next slide پہ دھوارہ لکھ دیتا ہوں vf minus vi that will be equals to vf minus vi is the change in potential between two point charges vf minus vi is equals to negative of the integration from initial point to final point into e dot dr magnitude of electric field intensity and magnitude of radial component e into dr ہمیں یہ بات بہت اچھے سے پتا ہے electric field intensity کا formula ہوتا k into q over r square یہ وہ charge ہے جو force لگا رہا ہے جس سے force لگ رہی ہے electric field density اس پر depend نہیں کر رہی تو یہ پہ is equal to k q over r square r in k center سے distance liya تھا یہ equation میں value substitute کریں گے ہمارے پاس بنجے vf minus vi is equals to k b constant q b constant is us ko integration k sain se ba hir 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 from initial point to final point over r square students r square k lik leta ho r raised to power minus to upar jake power negative ho jaygi into dr so ab mujhe integration karni hai from initial to final point ab yoo joh hummare paas initial point is k hir le lete t r k equal or joh final point is k hir le lete t hir distance infinity p مطلب ہم کہاں سے شروع ہوئے distance r سے اور ہم اپنے charge q note جو ہمارا second charge here drop here is charge q and this distance r is capital r r r r r r infinity to final point where go infinity initial point r and final point infinity i is equal to r and f is equal to infinity میں آپ کو ایک دفعہ بتا دھتا ہوں last time ہم نے initial point infinity سے final point تک لے کے جا رہے ہیں اور اس کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس کی integration کریں گے اس کو نام دے رہتے ہے equation one vf minus vi that will become vf minus vi k into q ہمارے پاس constant ہے اس کا ہم یہاں پہ دوبارہ لکھ دیتے ہیں اب ذرا یہاں پہ دیکھ لیں r square کی integration ہوگی sorry r power minus 2 integration ہوگی into dr k r minus 2 plus 1 over minus 2 plus 1 یہ ہمارے پاس equal ہو جائے gah r minus 2 plus 1 minus 1 1 over r کی اور minus 2 plus 1 minus 1 7 multiply ہوگا ہمارے پاس بن جائے 1 over r negative یہ جو negative آپ کو نظر آرہے یہ باہر والے negative سے cancel ہو جائے گا میں اس کو لکھ دیتا ہوں دوبارہ سے vf minus vi that will be equal to minus minus cancel k q over r تو یہ ہمارے پاس formula بن گیا k q over r ایک چیز جس کا ہم نے خیال رکھ ہے ہم نے integration کی limit نہیں کی ہمارے پاس definite integral ہے اور وہ جا رہا ہے ہمارے پاس charge جا رہا from initial position to infinity یہ ہمارے پاس بن جائے گا vf minus vi is equals to vf minus vi is equals to k q common لیں گے ہم 1 over over r 1 over infinity minus 1 over r students یہاں پہ vf ہے آپ کو پتہ ہے جب ہم نے یہ بات کہہ دی کہ r کو لے گئے ہیں infinity کے اوپر اس کا مطلب ہے vf بھی 0 ke equal ہو جائے گا تو یہ equation بن zero minus vi is equal to minus k q over r دیکھیں 1 over infinity بھی kis equal ہوتا ہے zero کے ہمارے پاس صرف یہ term بچ جائے گی 1 over r جو کہ اس سے multiply ہو جائے گی اور negative دونوں sides پہ cancel ہو جائے گا اب کیونکہ ہمارے پاس کوئی initial or final point as such نہیں ہے where r is the mean distance between two point charges ہمیں نظر آ رہے کہ اگر ہم کسی charge کو infinite point پہ لے جائے تو وہاں پہ اس کا potential zero ہوگا اور اس کا inverse بھی ہمیں نظر آ رہے کہ اگر ہم charge کو zero position پہ لے آئیں تو اس کا جو potential ہے وہ infinite ہو جائے تو جو ہمارے پاس graph بنے گا چلے گا from point zero to infinity dear students اس کے بعد ہمارے پاس ایک چھوٹا سا topic ہے electric potential due to n number of charges ہم نے electric potential نکال 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 due to n number of charges electric potential ہمارے پاس کسی جگہ پہ n number of charges موجود ہے تو ہم کیسے نکال سکتے ہیں تو وہاں پہ آپ simple یہ کروگے فرض کر لیتے ہمارے پاس charge one charge two charge three charge four charge n ہے تو total potential sum لے لیں گے ہم لکھ لیں v equal to v one plus v two plus v three plus dot 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 plus v n جتنے بھی ہمارے پاس number of charges اسی طرح plus k into q over r two یہ ہمارے پاس star two کے لیے ہوگا اسی طرح ہمارے پاس n charge کے لیے ہوگا k into q n over r n ہمارے پاس یہاں پہ k constant ہے 9 into 10 9 value ہوتی ہے اس کی باگی سارے terms کے اوپر ہم submission لے لیں submission i is equal to 1 to n q i over n i تو یہ وہ formula ہے جس کی help سے ہم n charges کا potential نکال سکتے ہم so i hope dear students آپ کو lecture کی سمجھ آئی ہوگی ہمیں comment کر کہ آپ کو lecture کیسا لگا thank you very much please do not forget to subscribe our channel and like and comment our video